اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسرے مسکر آ رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح حسرہ مسکراتا رکھیں آمین سبح آمین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کیکشہ فیصل اور آپ لوگ بلائزہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ ماننگ شن اس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جناب مسکراتی صبح کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آج ہے منگل کا دن اور منگل کے دن بھی ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پی ایس ایل کا سیزن ایج چل رہا ہے میچز ہو رہے ہیں کراچی کے جو بھی حالات ابھی کچھ دنوں پہلے تھے اور کچھ حادثات بھی ہوئے ہم سب نے دیکھا رہشت گردی کا واقعہ ابھی رونوما ہوا شارائے فیصل پہ تو یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں زندگی میں یہ ایسی جو حالات ہوتے نا ان سے ہم سب کو ایک عجیب سے ویسی ہم اپنی زندگیوں میں ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں ہمیں انزائیٹی ہو جاتی ہے ہمیں فرسٹریٹڈ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ خوشی کس طرح سے تلاش کی جائے کیونکہ دیکھیں جب ایک لمحہ گزر رہا ہوتا ہے یا آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں پرابلم ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا ان پریشانیوں کو لے کر بیٹھ کر آپ نے رونا ہے اور پریشان ہونا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں میں کس طرح سے صحیح کر سکتا ہوں دیکھیں پریشان ہونے سے ڈپریس ہونے سے کسی بھی چیز کا حل نہیں تلاش کیا جا سکتا تو آج ہم آپ کو ایک موٹیویشنل سپیکر سے ملوائیں گے ان کی باتوں سے آپ کی تشانات کروائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ان کی گفتگو میں سے ہی ہمیں کچھ اپنے مسائل کی زندگی کا حل نکل جائے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فہیم شیخ صاحب سے جو کہ پبلک سپیکر ہے موٹیویشنل سپیکر ہے السلام علیکم کیسے ہیں سر الحمدللہ آپ پتہ یہ کیاکنشاں کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھاک آپ خیریت سے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی سکر جی ناظرین اب دوسری مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو کہ بہت ہی پیاری گفتگو کرتی ہیں میک اپ روم میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے یہ سوچ لیا کہ آج تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ وہ بھی گپے لڑانے میں ماسٹر ہیں اور میں بھی گپے لڑانے میں ماسٹر ہوں اور جو یہ ہمارے گپو والا سیشن ہوتا ہے یہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں میں تمام ویورٹ سے مجھے پتہ جو بھی میری سہلیاں دیکھتی ہیں وہ بھی یہ سب انجوائے کرتی ہیں تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رضوانہ رحیم صاحبہ سے جو کہ سوشل ورک کرتی ہیں جناب سوشل ورکر ہے السلام علیکم کیسی رضوانہ بلکل ٹھیک 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 آپ سنائیں کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ کی دعا ہے آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بھی میٹرو ون کا منصور بھائی کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے آپ نے مجھے میرے پیر بھائی کو یہاں پہ بلایا اور جو ہمارے پوائنٹ ہے نا وہ ہم کم سے کم ڈسکرز کرسکیں کیونکہ ایک پلیٹ فارم تو ہمیں چاہیے بلکل بلکل ہم تھوڑا سا لوگوں کو بیان کرسکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ جزا کرنا بلکل جی میٹرو ون کی سکرین ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی آپ کو چاہیے ایک پلیٹ فارم کے ہمیں آکے اپنی بات کرنی ہے بات پہنچانی ہے عوام تک تو آپ لوگ آ سکتے ہیں مزور شاید صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میٹرو ون کی سکرین ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے سر آپ کی جانب آؤں گی بتائیے گا ہم لوگ جو اتنے پریشان حال ہیں خوشی دھونتے ہیں لیکن خوشی تو دیکھیں بے مول ہے خوشی آپ پیسو سے نہیں خرید سکتے خوش ہونے کے لئے آپ کو اندر سے خوش ہونا لازمی ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے بزائیر طور پر حسریں ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے اتنا درد چھپا ہوتا ہے اور ہر کوئی میں پاکستانی عوام کی بات کروں گی ہم لوگ ایک بہت ہی مضبوط قوم ہے ہم لوگوں کے اوپر اتنے پریشانیاں ہوتی ہیں دیکھیں اگر کوئی گورا آکے پاکستان میں رہ لینا میں کہتا ہوں وہ دو تین منٹ بھی آپ پہ سروائیب نہیں کر سکتا اس کو سمجھنے میں ہی تنہا ٹائم لگے گا تو سارا نازلین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم خوش رہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال میں موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیا کشنہ بیفور ایسٹار اینی ورد جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ہم خوشی کس طرح تلاش کریں یا موڈیویشن کی ہمیں بہت ضرورت ہے آج اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور بدکسمتی سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی جب سے نازک دور سے ہی گزر رہا ہے جی 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 تو اس نازک دور میں یا اس موجودہ حالات میں جو ہمارے لوگ پریشان ہیں اور ان کو ہر جگہ مشکلات کا سامنا ہے اور خوشی تلاش کرنا ہون کے لئے دوبر ہو گیا ہے ہم so first we need to understand that exactly what is happiness لیکن happiness is not something that somebody is going to get you happiness and then you have to be happy no it's not the case ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنی خوشی اپنے اندر سے خود تلاش کرنی پڑتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جس کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ if you want to have happiness so you have to provide and you have to give the happiness to the people بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ مر ہے نہ مذہب کا حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی ایک چھیننے پر فوکس کر رہے ہیں exactly مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ کہکشا خوش ہو یا نہ ہو میری خوشی مکمل ہو اور میں ہر طریقے سے مطمئن رہا ہوں تو دیکھیں ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں اس میں ہم سب کو اس بیاد کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم پریشان ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس مشکل سے نکلنے کے راستے ہمیں ڈھوننے ہیں اور راستے موجود ہیں بالکل اچھا راستے موجود کیسے ہیں جس طرح آپ کا سوال تھا میں so far I have taken a lot of sessions at different campuses different educational institutions university تو میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں before making the people motivated first we have to give them the right counselling ہم 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 یہ کانسلی ایک ایسا matter ہے جو ہمارا پر جس کا بہت فکتان ہے جی ہم let me get you the example of the developed countries جتنی developed countries ہیں آپ یکین کیجے وہاں پر school life سے وہ کانسلی start کر دے ہم اور ہماری جنریشن جو ہے school میں ہے they have no idea exactly what's going to happen with their future بالکر what they need to do for their career for their country for their people ہم لوگ بس کسی طرح اس زندگی کو گزار رہے ہیں نہ ہمیں objective دیے جا رہے ہیں نہ ہمارا mind make up کیے جا رہے ہیں نہ ہمیں کچھ career counselling دی جا رہے ہیں ہمارے educational institutions میں کسی کا نام نہیں لوں گا وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں but everybody has to awake now because that is high time ہم کسی اچھے وقت میں نہیں ہیں ہم ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے خاص طور پر جو ہمارے educationalist ہیں جو ہمارے institutions کو چلا رہے ہیں ان کو ہر level پہ آج counselling کے program دینے پڑیں گے اپنے youngsters کو اپنے kids کو اپنے university کے students کو اپنے college کے students کو ان کو counselling دینی ہوگی ان کو motivation دینا ہوگا ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرف آنے رہے ہیں ہمارے نوجوان اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں دنیا میں talented ترین لوگ ہیں نو ڈاوٹ اور ہمارے نوجوانوں نے جو جھنڈے گاڑیں ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے یہ ناظرین بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہماری یوت ایک وہ یوت ہے جو اگر اپنے آپ کو تبدیل کریں تو وہ دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے بالکل ایسے ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں اور آپ اس میری بات سے تفاق کریں گے ہمیں کرنا کیا ہے ہم اپنے آپ کو موڈیویٹ کس طرح کریں یا ہم اپنے آپ کو ایک سیٹسوائیڈ لائیو یا ہیپی لائیو پر کس طرح لے جائیں ہم پرس وی ایف ٹو چیک آؤٹ ویر 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 لیکنگ بیسکلی کیونکہ یاد اکھیے گا کیاکشاں جیسے لوگ ویسے حکمران جی آج اگر میرا کیاریکٹر اچھا نہیں ہے تو اوویسلی میں اچھے رزلس نہیں حاصل کروں گا آج میرا پڑوسی مجھ سے پریشان ہے تو میں بھی اوویسلی کسی پریشانی کا حصہ بن ہوا بلکل ایسا ہے آج اگر میں معاشرے کو مشکلات دے رہا ہوں تو میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں تو مجھے بھی مشکلات ملیں گی مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر وہ تبدیلی لانی ہے بیسکلی جو معاشرے کو ایک بہتر سیچویشن انوارمنٹ سراؤونڈگ دے سکے مجھے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا پڑا سب سے پہلے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں مطلب ایڈوکیٹڈ بھی ہیں دیندار بھی ہیں لیکن ان کے گھر میں ان کا جو وی آف کمیونکیشن ہے وہ کافی ہارش ہے کیونکہ میں پبلک سے دیلنگ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں بہت سی خواتین کو ان کے زبان پر شکوے شکایت ہیں کیونکہ مرد ایک ڈومنیٹنگ پرسنیلیٹی ہے اس نے گھر کا محل آپ سمجھتی ہوں گے بھی بات کو اس نے گھر کا محل ایسے بنایا ہے کہ وہ ایک شاہنشاہ ہے باقی سبولہ پھر گھر سے نکل کے ہمیں اپنے معاشرے کو ہمیں اپنے محلے کو دیکھنا پڑے گا بلکل نہیں ہمارے ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ ہوا لیٹ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے برابر والا گھر بھوکا ہے ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں ہمارے ایک پیٹ کے لوگ مشکلات میں ہیں ہم ان کی مشکلات کو بہت خوبی حل کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم دو میٹھے بول بولتے ہیں تو سامنے والا ہماری باز سے مطمئن ہوگے اپنی زندگی کے اندر خوشی تلاش کر سکتا ہے بلکل ایسے بٹ ہو یہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں that's not my work it's something that I'm not going to do تو جب آپ خوشییں بائٹیں گے نہیں تو آپ کو خوشییں ملیں گے ہمیں اپنے کیریکٹر پر بہت کام کرنا آج ہماری صبح چھوٹ سے ہے آج آج ہمارے دل میں اس قدر نفرتیں بڑھ گئی ہیں ہم نے اپنے دل کو اس قدر آدعوتوں سے بڑھ لیا ہے کہ ہم ہر وقت پریشانی کا عالم ہے ہمارا دین مطین جو اتنا خوبصورا دین ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ جب رات کو سو تو اپنے دل کو ہلکا کر لو اللہ سب کو معافی مانگ لو اور سب کو معاف کر دو we need to understand exactly why our our religion says like that ہوتا ہی ہے کہکشاہ کہ اگر میری آپ سے کسی طرح کی تیرمی رہا ہوا کی مسندسطینیہ ہے اور we have had a dispute فر لائن یہ وہ شو چیز ہے نا وہ it will be inside of me and it's going to make me پرزار ڈسٹرپ unless and until it is gets کلیر جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں پریشان رہا ہوں اب میں نے محلیداروں سے بھی رکھ لیا ساری عداوت ہیں میرے جشداروں سے میں نے کر لیا کتا تعلق میری والدین مجھ سے خوش نہیں اور میں خوشی قطعات میں میں موٹیوشنل سیشن لے رہا ہوں ہم باس آجے ہری باقی میں مختلف دراماز رہا ہوں میں مختلف موویز کو دیکھ کے اپنے آپ کو ہپی کرنا چاہ رہا ہوں so that is not something that you are going to do and you can get this happiness and satisfaction ہمیں start اپنے آپ سے کرنا پڑے گا in short if we change our character if you are going to be what we have to be you will find the different environment you will find the different society and you will find the different nation wow beautiful مطلب آسانیاں پیدا کریں آپ دوسروں کے لئے جب ہی آپ کے لئے آسانیاں ہوں گی آگے زندگی میں اگر آپ آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو مشکلات کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑے گا بڑھتے ہیں ہم رزوانہ کی جانب رزوانہ بتائیے گا کس طرح سے سوشل ورک کرتی ہیں آپ کب سے آغاز کیا تھوڑے ٹائم پہلے سے سٹارٹ کیا تھا ایسے بات ہے کہ اور کچھ لوگوں سے بھی رابطے تھے کنیکشن تھا جیسے دیکھیں آپ سوشل ورکر کا مین پوائنٹ ہی ہے کہ آپ کا لوگوں سے رابطہ بنتا ہے جیسے اللہ کا ہم سے ہے مین رابطے کنیکشن آپ کے کتنے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں کیونکہ ایک ایدھی کافی نہیں تھے بہت سارے ایدھی ہمیں خود بننا بھائی کی بات بہت اچھی تھی مجھے بہت اچھ پسند آئی ہم نے خود سے شروع ہونا ہے ہم سٹارٹ کریں ہم پہلا سٹیپ لیں ہمیں آگے بڑھنے ہم چھوٹی سی نیکی کریں آپ کسی کو مسکراہت دیتے ہیں فیس پہ بہت بڑی نیکی ہے آپ کو کوئی دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے سمائل سب سے پہلا آپ کا تعریف جو ہے وہ آپ کا سب سے پہلے جب آپ کسی کو سمائل کرتے مسکراتے تو اگلے بندہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں یار یہ کتنا مجھے اچھا ویلکم کر رہا ہے وہ دیفنیٹ آپ اس کے دل میں جو بھی بات ہوگی وہ آپ کو ضرور بیان کرے گا کہ ہاں یہ مجھے پرابلم ہے یا کنیکشن بن جائے گا ساری چیزیں کنیکشن ہی ہیں آٹومیٹکلی جب آپ شروع ماں کا آلاز سے کنیکشن میاں بیوی کا کنیکشن ہمارے جو ریلیٹیب ہیں ان سے ہمارا کنیکشن سب کچھ بھائی نے بھلکل پوائنٹ مین پوائنٹ سے بھائی کا مجھے سے لگتا ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا شاید اب کیا ہے کہ لوگ جہاں نا بولتے ہیں ضرور اب کوئی سننے والا نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ تھوڑی سی دیر مطلب بیٹھ جائیں اگر ہم سننا شروع کر دیں گے نا تھوڑا سا تو یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی کہہ کچھا سچ میں ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہمارے گھر میں یا کوئی پریشانی ہے تو آپ کا اتنا اچھا ریلیشن ہونا چاہیے بانڈ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں محبت ہونی چاہیے شاید وہ ختم ہو رہی ہے جہاں تک میرا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبتیں ہم لوگ کی اندھر سے ختم ہوتی جاریے کیونکہ ہمارے اندھر تھوڑی سی جیلیسی ڈیفنیٹ آگئی ہے حقیقت ہے ہر انسان میں یار اس کے پاس تھوڑی سی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ تھوڑا بہتر اس کا گھر ہے میرا چھوٹا گھر ہے اس نے برینڈ کے کبڑے پہنے یہ چیز ہم نہ نہیں سمجھتے اب دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دھنیا بنائی رب نے لیکن دیکھا جائے تو دنیا والوں نے انہیں ہی تنگ کیا چاہے تو پل میں سب کچھ ختم کر سکتے تھے لیکن محنت کری تبلیغ دی لوگوں کو بتایا لوگوں کو اکھٹا کیا کیوں بولا اور لوگوں نے سنا بولنا اور سننا جیسے ہم دو بات کریں ہمارا ماشاءاللہ ایک connection بن گیا اب definite ہم دونوں کبھی بھی ملیں گے آپ مجھے جانتی ہیں آپ وہیں بھائی کو جانتی ہیں اور ہم آپ کو جانتے تو connection ہونا بہت ضرور بلکل آج کل میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ جیس آپ نے ذکر کیا کہ چھوٹی گاڑی چھوٹا گھر یہ وہ تو سبر شکر کرنا چھوڑ دیا بے شک بلکل سبر شکر ہی کرنا چھوڑ دیا جو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سب سے انسان کے اندر سب سے خوبصورت بات لگتی ہے سبر سبر جب آپ سبر کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس خالی کے حقیقی پہ کہ اللہ پاک میں نے سب کچھ آپ کے پاس چھوڑا کہ آپ جو چاہیں مجھے نواز ہیں اور وہ بہترین ڈیوائیڈ کرنے والا ہے بے شک جو آپ کے پاس ہے آپ یہ سوچیں کہ وہ سامنے والے کے پاس نہیں ہے وہ جو چیز آپ کو دکھ رہے ہیں یہ نا تنے خوبصورت آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اندر سے کتنا دکھی ہے پوائنٹ پوائنٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سبر لیکن ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ تو بات ہی سبر کی کرتا ہے اور پوری سورت سبر کی تلقین کے لئے سورہ اثر موجود ہے اور یہ چاہت آپ کی نالج بھی ہو آپ تو مجھے زیادہ ویڈیا کے بارے میں جانتی ہیں ہمارے نیبر کنٹری کے اندر ایک بڑی فیمس ایکٹریس ہے ششمیتہ سنگھ آپ جانتے ہوگے اس خاتون کو یہ سورت پوری حفظ ہے سورہ اثر والاسر اور پھر وہ جب ترجمہ کرتی ہے بولتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اچھے اس سورت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبر کیونکہ سبر سے کامیاب اور نیک عمل بے شک آج ہم نے سبر کا دامن ہاں سے چھوڑ اور دوسری جو بات آپ نے کی شکر کی دیکھیں اس کی لوجک ہمیں سمجھنی پڑے گی اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے چاہے ہم غریب ہیں تو ہماری نعمتوں پر مزید زوال آئے گا اچھے اس کی اپوسٹ چلے جائیے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ ہے لیکن میں شکر گزار ہوں تو میری نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی اضافہ ہوگا بے شک آپ نے انڈسٹین فلوسفی جیسے بید اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما چکا ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو میری تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا بے شک اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اس میں کمی ہو جائے گی کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اسی کے ساتھ خوبصورت بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت کچن کی جانب لے کر چلتے ہیں آپ کو کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں آج شیف انم کیا بنا رہی ہیں السلام علیکم شیف انم کیسی ہیں وآلیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھاک آپ کیسی ہیں کیکشہ میں بلکل ٹھیک تھاک آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں تینکیو تینکیو سو مچ اور میں یہاں یہ بات ایٹ کرنا چاہوں گی جسے آپ نے ہمارے پیارے پیارے گیس بلائیں ہیں موٹیویشنل ایشیوز پہ ہماری بات ہو رہی ہے اور کنیکشن کی جہاں ہم کنیکشن کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم فوڈ سے ریلیٹڈ بھی بات کرتے ہیں اور ہیلتھ کی بھی اگر ہم فوڈ کھاتے ہیں تو سب کچھ ہے لیکن ہیلتھ کے جو ہے ہم اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں ہیلتھ کے بینیفٹ سے ہمارے جو پیج پہ ورک ہو رہے ہیں ہم یہی جو اپنی نیو جنریشن ہے ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بنائیں سب کچھ کھائیں بھی سب کچھ لیکن ہیلتھ کھائیں اور ہیلتھ طریقے سے بنائیں نہ بہت زیادہ اوئل کا اس کا یوز کریں نہ بہت زیادہ سالٹ آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں بیف میمنی پلاو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہم نے ہیلتھ سے میں ہمارا 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 ہمارو کیا ہے سلائس میں کٹو ہو اور تھری میڈیئیم ٹومیٹوز ہیں ہمیں سلائس میں کٹ کیے ہوئے اور ہمارے پوٹیٹوز ہیں کیوب میں کٹ کیے ہوئے ہیں اور بیف الڈی میں جو ہے وہ جو ہے وہ بوائل کر چکی تھی جنگر گارلک پیسٹ میں اگر بیف آپ بون کے ساتھ لیں گے کے جوز اور اس کے سٹوک سہی انہیو اور فلیور آتا ہے انہینتھ سوتا ہے اگر آپ بیف کو بونز کے بغیر آپ یوز کریں گے تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اوکے وہ چسک نہیں آتی جس میں آتا وہ مزا نہیں آتا وہ ذائقہ نہیں آتا اور سالٹ یہاں وہی جو ہم ہیل سے ریلیٹڈ بات کریں تو میں نے یہاں پنک سالٹ یوز کر رہی ہوں اس میں اور ثابت گرم سپائسیس اس میں ون بے لیو ہے کلاوز ہے اور اس میں پیپر کون ہے اور ون سٹک جو ہے وہ سنیمن ہم نے لیے اس میں اور کیومن سیڈ ہے اور گرین چیلی ہم نے لیوی اس کو کرش کیا ہوا ہے گرین چیلی ویسے بھی ہیلک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور کری لیوز اور اس میں جائے گا یہاں پہ ہمارا کری لیوز وہ بھی جائے گا ون کپ کری لیوز کے بینیفیٹس بہت سارے ہیں بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اس کا اروما اور فلیور جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے جو کھانے میں آپ ڈالنے تو اچھا ہے ایک ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے سم ٹائم کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں میں کہتے ہوں کہ اللہ کی بنائی بھی کوئی چیز جو ہے کوئی نعمت اس کو زائع مت کرے بلکل بھی اور کھانے پتہ تو بہت ہی ضروری ہے زائقہ بھی آتا ہے اور اروما بھی آتا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے رائس لیے ہوئے ہیں ٹو کپ رائس کو ہم نے سوک کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم جو پوٹیٹوز ہم نے کیوب میں کٹ کیا ہے اس کو ہم فرائے کریں گے ہم کرتے ہیں فرائے سب سے پہلے وہی عمل جو ہمیشہ کرنا ہوتا ہے جی جی بہت زیادہ آئل کا یوز نہیں کرنا ہے آئل ہمارا پری ہیٹ ہو جائے دن اس میں ہم پوٹیٹوز ڈال کے فرائے کریں گے ٹھیک ہے ویری گوڈ پوٹیٹوز ہم نے کتنے لیے ہیں اس میں پوٹیٹوز ون کاپ ہی ہیں کیونکہ ہم ہاف کیجی بنا رہے ہیں تو ہاف ون کاپ کا یوز کریں گے زبردست بیف میم نی پلاو آج جی جی یہ شایف آنم کے ہاتھ کا ٹیسٹ کر کے کیسا بنایا ہے انہوں نے ویری نائس کل کی میکرونی بھی آپ کی بہت زبردستی ہے تینکیو سو مچ ٹیسٹ تو میں نہیں کر سکی لیکن مطلب بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو آچھا عدیل بھائی کہہ رہا ہم نے ٹیسٹ کیے بہت اچھی ہے بہت اچھی تھی بہی بہا عدیل بھائی نے تعریف کر دی اس کا مطلب ہے شایف آنم آپ کو 10 آٹ آف 11 ملگا تینکیو زبردست ووو آچھا آلو فرائے کرنے سے کیا ہوگا مطلب ایسا تو یوزویلی ہم لوگ ایسے ہی ایڈ کر دیتے ہیں آلو آلو فرائے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آلو جو تیسٹ ہوتا ہے وہ اوائل میں اگزوب ہو کے بہت اچھا ہو جاتا ہے فلیور اس کا اگر آپ سمپل سمپلی ووٹر میں کرتے لیکن ووٹر میں جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں آتا اس کا وائلنگ سے وائلنگ میتھوڈ ایک الگ وہ ہے چیز اور فرائنگ کا میتھوڈ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سے بلکل آچھا پچھتے میں بریک کیسے لیں گے شایف آنم چلو مونگا جو گران کتنا بیا رازو تاسلا بیا رازو تاسلا بیا رازو تاسلا صرف بریک صرف بریک بریک تا بریک تا چلو بیا جو مونگا بریک تا انشاءاللہ بیا ملاوی گو تاسا سرا نا آزرین وائلکم بیک تا شو آپ لو دیکھ رہا آپ کا فیفرٹ مارنگ شل اس کا نام ہے مسکراتی صبح اور شیف آنم جو ہے وہ آلو ہی فرائے کر دی ہیں اور ہم لوگ آگئے واپس جی شیف آنم بتائیے گا آلو فرائے ہونے کے بعد یہاں دیکھیں اس پوائنٹ پہ اس کا کلر اب چینج ہونے لگا تھوڑا سا اور چینج جیسی ہوتا ہے گولڈن براؤن ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں سے اس کو شیفٹ کر کے پورٹ رکھیں گے پھر ہم باقی پروسیس جو ہے وہ پھر شروع کر دیں شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو آلو کو پروپر ہم نے فرائے کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ تک جی جی پانچ سے چھ منٹ تک زبردست ویری نائس آزرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سمٹرم یہ ہوتا ہے کہ آلو پر کلر تو آ جاتا ہے لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ کچھ رہتے ہیں اوکے تو اتنی دن تک فرائے کرنا ہے کہ وہ بوائلی ہو جائے فرائے ہوگی اندر سے گڑ جائے نہیں ہو سکتے اندر سے جو ہے وہ پورا پروپر فکنے میں تو ان کو خاصا ٹائم لگے گا یہ تو زبردست ہے مطلب یہ ٹیکنیکز جو ہے وہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ شیف انم لے کے آ رہی ہیں کہ پہلے آلو فرائے کریں تو اس سے پھر کچھ ڈیفرنٹ ڈیز آئے کا آتا ہوا جی ویری نائس چلے آپ جب تک آلو فرائے کریں اور دوسرا پروسیجر سٹارٹ کریں پروسیس ہم بڑھتے ہیں اپنے معزیز میمانوں کی جانب جیسے کہ میں نے خوشی کی بات کی تھی کہ خوشی کس طرح سے تلاش کریں آپ نے بھی بہت اچھے سے ڈیفائن کیا کہ آپ اپنے اندر ہی خوشی تلاش کریں اور جب تک آپ سے لوگ خوش نہیں ہیں آپ خوش نہیں ہو سکتے تو آپ نے اپنے زندگی میں خوشی کب تلاش کی آپ کو کب لگا کہ ہاں now I am happy کیکشہ میری زندگی کا سفر سٹارٹ ہوا جب میں سپھنٹرمیڈیٹ میں تھا تھا I was hardly انٹرمیڈیٹ when I started teaching and giving classes to the young students in fact I was also young one تو جب میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو ایسا بھی ہوا کہ جب میں پڑھانے جاتا تھا تو مجھے اپنی ایس سے بڑے لوگ کلاسز میں مل جاتے تھے بکوز اے ایسر آف لینگویج ٹھیک ہے تو مختلف انسٹیوشن میں نوت ناظر بات کے اندر فاروک اعظم اسے میں نے سٹارٹ کیا پھر سرسر یہ چلدن اکیڈمی ایک بڑا نام ہے کاراچی کا بہت سا کمپسز وہاں میں نے پڑھا آیا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اسم پبلی کے بہت ویل نو نام ایجوکیشن کے اندر وہاں میں نے کلاسز دیں وہاں میں نے سیشنز لیے آج کل میں یوریکا لینگویج انسٹیوٹ ایپ دی ایریا کیمپس میں میں ہوتا ہوں جہاں پر میں سٹورنٹس کی کاؤنسلنگ ورائے کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور جو باتیں میں آپ سے دسکس کر رہا ہوں اس طرح کی باتیں میں ان سے بھی کر رہا ہوتا ہوں تو جب یہ کریئر کی آغاز میں نے کیا تو آپ یقین کریں کہ کاؤنسلنگ کو ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا ٹھیک ہے کیونکہ جن err کاؤنسلنگ میں گیا خاصتہ میں میں سکول کی باتاتا ہوں تو سسنسلنگ خاص میں میں سکول کی باتاتا ہوں کاؤنسلنگ کے جو بچے ہیں وہاں کو شکایت کر رہے ہوتا ہوں ہمارے بچے ہماری کنٹرول میں نہیں کہیں اوکے ایوان مینے ایوان کاؤنسلنگ ایوان کاؤنسلنگ خاص سہننگ سسنسلنگ اس للغتیر ایوان پتہ یہ ہو رہا ہے اچھا یہ چیزیں ہم نے سٹارٹ کی لیکن میری زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئی جب میں نے جوہر کے اندر ایک شخصیت سے ملاقات کی جو کہ قرآن شریف کا درس دے رہتی جمعے کے دن میں اس درس میں گیا میں نے درس سنا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے ایسا درس زندگی میں کبھی نشنا میں بات کر رہا ہوں ہوں حضرت شرف الدین بخاری جن کو اببہ جی سرکار کے نام سے ہم سب جانتے ہیں اچھا میں ایک پبلک کا بندہ ہوں میں ہمیشہ بہت جس سے کہتے ہیں باریکیوں میں جاتا ہوں چیزوں کو اچھی طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں تو ایسا نہیں تھا کہ میں ایک دن گیا اور میں متاثر ہو گیا نہیں میں گیا ہوں میں نے بہت اچھی طریقے سے وہاں چیزوں کو دیکھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا نام اببہ جی سرکار یہ ایکزیکلی ہے کیا کیونکہ نوملی وینڈ وی ٹاک آباوٹ دو پیپل تو اس طرح کے نام میں ملتے نہیں جیسے کہ ان کا نام ہے حضرت شرف الدین بخاری تو میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ حضرت شرف الدین بخاری سے اببہ جی سرکار کا جو سفر ہے وہ دو دن دو راتوں دو سال کا نہیں بلکہ یہ بیس سال پہ مہین تھا اوکے یہ وہ شکسیت ہیں جنہوں نے یہ میں اپنی ریسرچ بتا ہوں یہ وہ شکسیت ہیں جنہوں نے ملیر کے چھوٹے سے علاقے سے کام شروع کیا اچھا ایسا بھی نہیں تھا یہ وہاں پوری وہاں پوری وہاں ایک ریچیس پرسن حضرت امام حسین کی چوالیسویں نسل میں سے یہ ہیں آپ جانتے ہوں گے جامعقلات پر ایک مزار ہے ہمارا وہ بھی بخاری صاحب ہیں وہ بھی ان کے شجرے میں اس کے علاوہ اوت شریف میں ان کے دادا ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مسنت پر رہے ہیں حضرت سرخ خوش بخاری بہت مشہور شکسیت ہیں تو یہ اپنی زندگی گزار رہتے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے دلوں کو پھیر دیتا ہے گو کہ یہ ہمیشہ سے لوگوں کی کیئر کرتے تھے اپنی علاقے میں بڑے مشہور رہے ہیں مطلب میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنے لوگوں کی کیئر نہیں کرتے تھے بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے لیکن یہ کڑتے تھے بہت زیادہ یہ معاشرے کے اندر جو افلاس کا علم ہے جو انسان اور خاص طور پر مسلمان تتر بتر ہوا ہوا ہے کراچی کے حالات پر انہوں نے جب بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی لوگوں کو تو آپ یقین کریں یہ اپنے پورے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے یہ اب لوگوں کی تربیت کی طرف آگیا ہے ہی سٹارڈڈ ورکنگ ڈور ٹو ڈور کہکشہ یہ مطلب کہنا پڑھنا آسان ہوگا میرے آپ کے لئے لیکن اگر آپ صرف کسی کے دروازے پہ جائیں اور اس کی تربیت کرنا چاہیں یہ تنہ آسان نہیں ہے آج میں اور آپ کسی کو برداشت کرنے کے متعمل نہیں ہیں لیکن انہوں نے سفر اختیار کیا بڑی مشکلات یہ نہیں بہت سے لوگوں نے ان کے میسیج کو سننے سے انکار کیا بہت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے اپنا سفر جاری رکھا انہوں نے نوجوان طبقے کو خاص طور پر تربیت کا مرکز بنایا اور یہ انہوں نے ہوتلوں سے سٹارٹ کیا کیونکہ ہمارا نوجوان آپ کو پتا وہیں بیٹھتا ہے تو انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا پھر انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور درس قرآن دینے سے پہلے ان کی اپنی بہت زبدت سٹارٹیز ہیں قرآن شریف کے یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن شریف کے سٹارٹیز میں لگایا اور اب جو ان کے پاس قرآن شریف کی ایکسپلینیشن ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ درس قرآن میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح یہ عام الفاظ میں قرآن شریف کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی کئی بھی بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے آپ کی سلیکشن نہیں ہے that is selected by the god کیونکہ اگر یہ حضرت امام حسین کی نسل میں ہے تو یہ اللہ تعالی کی چوائس ہے یہ میری آپ کی چوائس ہے بالکل تو الحمدللہ انہوں نے لوگوں کو گیادر کرنا شروع کیا اور پھر گیادر کرتے کرتے موٹیویٹ کرتے کرتے ہوا یہ کہ آج ان کے لگائے ہوئے پودے میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر آکے فائے ہوئے تھے ماشاءاللہ تو وہ بھی ان کے پودوں میں سے ایک پودا ہے اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھنے والے بچوں میں سے کوئی گولڈ مینڈلیلسٹ ہے کوئی بہریہ یونیورسٹی کے اندر انجینئر کی پوسٹ پہ ہے ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہ کچھ ایڈوکیشن کا حصہ رکھتا ہوں اپنے اندر تو یہ ان کا وہ انداز ہے جو بہت پیارا ہے اچھا اب کچھ لوگ آج یہ اپنی محنت کرتے کرتے اس موقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج ان کے پیچھے سوو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد ہے اور اس معاشرے میں جو ہم نے شروع کی تھی بات موٹیویشن کاؤنسلنگ کا اصل کام جو کر رہا ہے نا وہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں انہیں نے بہت سے لوگوں کو تبدیل کر دیا وہ لوگ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تھے وہ اپنے والدین کے آج ہاتھ چوم رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے لیے اپنے محلے کے لیے مشکلات کا سبب تھے آج ان کے محلوں کے اندر وہ بہت اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آج وہ لوگ جو تعلیم سے دور تھے وہ تعلیم کے قریب ہیں اچھا ان کی باتیں بڑی مختلف ہیں ہم نورملی مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بس صرف اور صرف کیا کیا جائے دینی تعلیم دینی تعلیم دیکھیں دینی تعلیم ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں سروائیو کرنا ہے سوسائیٹی میں کیا یہ سائنس سیکھنا مسلمانوں کا عق نہیں کیا آج جو دنیا کے ٹاپ ٹین رچس پرسنیلیڈیز ہیں اس میں اگر ایک پاکستان کا بندہ ہو تو اس سے کیا پاکستان کی ایکانومی اچھی نہیں ہوگی بالکل ہوگی کیا وہ اپنے ملک کو پروموٹ نہیں کرے گا تو ان کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہم دینی تعلیم تو لیں لیکن معاشرے کے اندر اپنا کردار دا کریں سائنس کی تعلیم کو بالکل اچھے طریقے سے ڈاپ کریں اور دنیاوی تعلیم پہ بھی ابھو رکھیں اچھا میں نے ہی سب ریسرچ کی ان کے بارے میں جانا تو ایک جو جملہ مجھے ان کے بارے میں سننے کو آیا ایک تو دو چیز ہیں جو کہ مجھ سے اکثر میرے سٹورنٹس کہتے بھی ہیں پوچھتی بھی ہیں میں بتاؤں آپ کو میرے الحمدللہ سٹورنٹس کی تعدادہ جو ہے وہ بھی ہزاروں میں ماشا اللہ اب وہ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں دسکس کرتے رہتے ہیں تو دو چیزیں جو ان کے ساتھ جوڑی ہیں ایک تو خان کا بخاریہ دیکھیں خان کا جو ایک word ہے یہ پورلی ریلیجیس ورڈ ہے سو ورٹ اگزائیگلی ہپنس ایلوٹ 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 گراجویٹ پڑ لکھے معاشرے پہ معاشرتی علوم پہ بات کرنے والی شکسیت ہیں خان کا اس جگہ کو کہتے ہیں کہکشا جہاں پر معاشرے کے دھتکارے وے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جیسے کہ بہت سے نشیل ہوگ ہیں جن کو ان کی اپنے گھر والوں میں چھوڑ دیا وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے وہ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور وہاں وہ اب معاشرے کا حصہ بن گئے واؤ زبردست بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا بجی سرکار کے بارے میں یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ناظرین آپ نے کہیں جانا نہیں ہے دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح مرحبہ 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 آپ لوگ دیکھیں آپ کا فیوریٹ مارنیش اس کا نام ہے مسکراتی صبح لے کر چلتے ہیں آپ کو کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں شیف انم جو بنا رہی ہے میم نی پلاو آلو ہم نے فرائے کر لیا تھے اب ہم کیا کر رہے ہیں شیف انم آچھا آلو ہم نے فرائے کر کے اس کو بال میں نکال لیا ہے اور جو آلو ہم نے لیا تھا آلو فرائے کرنے کے لیے اسے آلو کو ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے جو سلائز کیا ہوا انیان تھا وہ اٹ کیا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اور سپائسی سب اس میں ایڈ آن کرتے جائیں گے ون بائی ون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ٹائم ہمیں کتنا لگتا ہے اس کو جب ہم بنانے کے لیے ٹوٹل ہمیں لگے گا ایڈ تو ٹین مینٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے آپ کے آئے اٹ کیا ہے اب اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہماری سلائز کیوئی انیان تھی وہ ہم نے اس میں اٹ کیا ہے جیسی وہ گولڈن براؤن ہوتی ہے تو ہم وہ جو ہمارے پاس رکھے وہ وہ ایڈ ڈاؤن کرتے جائیں گے ویری گوڈ ویری نائس گولڈن براؤن ہونے کا ہم نے ویڈ کرنا ہے ہاں بس جلدی ہی ہو جائے گا فلیم میں نے ہائی کر دیے بلکل ہمارے ہاں پہ تو گیس کی پروبلم لہی ہے نا ناظرین گھروں میں تو ہوتی ہے یہ تو ہم اس بات کے چشمدید گواہ اس کے لیے لیکٹرک برنرز نکال لیے نا جی ہر چیز کا حل ہے وہ خالسانیوں کو میں اثر ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو چاہیے جو صرف یاد کے ذریعے جو قدرتی چیزیں وہ حاصل نہیں ہے لیکن وہ دوسری طرف ہمیں لگا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ بھی لائن میں لگ کے ماسوم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں بیری گوڈ زبرزر تو آپ دیکھیں نا اس کل ٹائم شوٹیر اتنی ہو گئی ہے یا ہم نے اپنے آپ کو اتنا کاموں میں بیزی کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے چیزوں کا کہ ہم چیزوں کیسے یوز کریں اتنی ساری چیزیں ہمیں یوز کرنے کے اللہ کتنی بنائی بھی نعمتیں اتنی چیزیں تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم ٹائریک الیکٹرک یا دوسری جو اس کا شورٹ فارم ہوتا ہے بس اس پہ ہم چلے جاتے ہیں یہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں تو وہ سہی وہ نہیں تو کچھ اور سہی بیری گوڈ ویسے ہی آج کل ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگ ٹائم کو بچانے کے چکر میں ویسے بھی تندور سے ہی روٹی آرہی ہے کون گھر میں بنا پا رہا ہے روٹی صحیح ہے بڑ پھر اس کے دیکھیں نا جو تندور باری روٹی ہم کھاتے اس میں صوڈا اتنا آپ کا use ہوتا ہے آپ کا فور اسٹمک خراب ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 میڈیاں ٹو하세요 ایجا سکتے ہیں ۔ ۔ اس کے ساتھ یہ ہم ہمیں پیش یا ٹھیک ہے خی کر ، نیسے ٹھیک ہے ہم قدم ٹھیک ہے ہم ایجا ملوطہ ابھی تو افتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آج تو میمنی بیف پلاو بن رہا ہے ہاں آج آپ کھانا ہی ہمارا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وعدہ تو وعدہ تو میں نہیں کرتی کیونکہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک میں سے ہاتھوں بلکل اچھا یہاں ہمارے ٹومیٹوز چھوڑے سے سوفٹ ہو جائے تو پھر اس میں ہم جو ہم نے گوش لیا ہوا تھا وہ بول کیا ہوا ہی انکھیں کیا ہوا ٹھیک ہے تمہارٹ ہم نے کتنا کیا ہے تمہارٹ ہاتھ تمہارٹ ہم نے جو ہے اس میں تھری میڈیم سلاسکٹی چیمیں ٹھیک ہے وہ ہی کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہم کرتے ہیں جیسی ہماری کرنگ ہوتی ہے اسی پہ ہمارا ٹیسٹ neپنڈ کرتا ہے ووہ، زبردست یہ بھی ایک نئی بات ہمیں ملوم ہویا ٹھیک ہے زبردست ویری نائس یہ ہمارے ٹومیٹوز یہاں صرف ہو گئے اب اس پر ہم یہ بوائل کیا ہوا بیپ جو ہے یہ سٹوک کے ساتھ لیں گے ہم اسے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ کلیننگ کا بھی خیال رکھا جائے ٹھیک ہے جی رہی نائی تبردست کیونکہ سارا اگر جلدی جلدی ہم کام کر بھی رہے اگر میس ہوتا ہے تو پھر وہ جو پروبلم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہی کریئٹ ہوتی ہے نہ کہ کسی اور کے لیے بلکل ایسے یہ بات میں برطن تو آپ نے ہی دونے سمیٹنا بھی آپ نے ہی ہے جی جی بلکل اچھا اب ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے اس پہ ون کب کری لیوز کری لیوز سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہلپ بینیفٹ سے بہت اچھا ہے نو ڈاوٹ سوردست ہم شیف انم سے کھانے بھی سکھیں گے اور پشتو بھی سکھیں گے مجھے جو ہے وہ پشتو ویسے ہی پسند ہے لیکن مجھ سے بولی نہیں جاتی میں نے ایک دو ورڈ سیکھنے ہیں کچھ تو سیکھ لوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے آپ سے بریک کا بولا وہ بریک میں تو پوری اچھا لگا تو دو تین بہت لاکہ دو تین پیجز کے لیے بریک اتنا چھوٹا لگا آپ کو اس طرح لگا لیکن ہماری لگوز تو بہت چھوٹا سو بڑھ ہے زبردست آنی چاہیے نا بندبندے کو زبانے آنی چاہیے تو صحیح ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتی پشتو پتا ہے ورنہ پنجابی پروپر اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے لیکن پشتو سمجھ نہیں ہے نہیں جو کراچی والے تو ہم ویسی بولتے تو ہماری تو بہت ہی ایزی ہے کیونکہ ہم اردو کے ورس بہت ایوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نوردن سائٹ پر جائیں گے تو پھر وہ تھوڑا ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے ہماری لیے خود بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ سمجھ آ جاتی ہے سمجھ آ جاتی ہے زبردست ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے اس میں اب اس میں ہم یہ جو پوٹیٹوز ہم نے گولڈن کیے ہوئے تھے اب وہ ایٹ کریں گے واؤ بس یہ ذرا سا کک ہوگا مطلب ایک سے دو منٹ اس کو ہم کک کریں گے پھر اس میں ہم نے جو رائز سوک کیے ہوئے تھے وہ ایٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کر لیے ایک دو منٹ کا انتظار ہم سے انتظار نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم کم ہے مقابلہ ہے بہت ساتھ بڑھتے ہیں رزوانہ کے جانب رزوانہ کیا کیا بنا لیتی ہیں کیا کیا پکا لیتی ہیں ذرا بتائیے گا اپنی خصوصیات کیونکہ کچن کوئنز ہوتی ہیں ہماری خواتین ہاں تو وہ عورت ہی کیا جو کھانا نہیں بناتی جی بلکل ایسے ہی ہے عورت کو تو کھانا مرانے آنا چاہیے نا بھئی مرد جہاں نا کیا کیوں کہا جا تھا بس آپ نے پہنچنا ہے دل تک کے تو پیٹ سے ہی گذرتا راستہ اچھا بنائے نراز ہو اچھا سا پیش کر کے آپ ان کو جہاں نا وہ پیش کر دیں شاہ سب بھی جہاں نا میں تھوڑا سا ویسے میری اتنی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں اتنے شورٹ ٹائم میں کوئی سنا جہاں وہ بیان کر سکوں کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم جیسے لوگ نہیں بیان کر سکتے لیکن جتنا میں نے جانا تھوڑے کیونکہ میں نہیں سٹارٹ بھی مجھے رسینٹلی تھوڑا ٹائم ہوئے جوائن ہوئے لیکن ان تھوڑے مہینوں میں ماشاءاللہ سے انہوں نے مجھ میں وہ ڈالا جو سیریسلی میں نے تک کہ میں فورٹی پلس میں نہیں میرے اندر آیا ماشاءاللہ انہوں نے میرے اندر روشنی جگائے دیکھیں کوئی جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ہم جیسے بندوں کے اندر روشنی جگاتے ہیں وہ ہمیں جینا سکاتے ہیں قرآن پاک بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسے ہی ہم نورمال لوگ ہیں تو ہمارا کنیکشن کسی اللہ والے سے ہونا بہت ضروری ہے تو شاہ صاحب جہاں تک مجھے تھوڑی تھوڑا ہی وہ تنہا انڈیا گئے ماشاء اللہ یہ بڑی بات ہوتی ہے آج کل ہم اپنے بچوں کو باہر بھی نہیں نکھاتے ایک بندہ صرف اللہ کی رہا کے لئے کیونکہ وہ ہمارے لئے نہیں گئے مطلب کونکہ کسی دنیا کے لئے نہیں گئے وہ صرف رب کے لئے گئے اور جہاں تک ان کو شہرت کی بات ہے پیسے کی بات ہے جو گدی پشتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان دونوں چیزے کی ضرورت نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس اللہ نے اتنی عزت دی ہوتی ہے کہ انہیں عزت کی بھی نہیں ان کو پیسے کی بھی نیڈ نہیں ہوتی ہے جیسے ہم نئے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ چاہتے ہیں ایک ریالیٹی ہے لیکن ان کا کنیکشن رب سے اتنا جڑ جاتا ہے نا کہ ان کی سب چیزیں ماددی ان کے لئے ویلیو نہیں رکھتی ہیں تو وہ وہاں ماشاء اللہ گئے پندہ سال پھر وہاں انہوں نے تاہر سے باتیں سیکھا لوگوں کو علم بھی دیا پھر وہ یہاں پاکستان آئے اور یہ بات ان کی بکو سہی بھائی کی کہ انہوں نے یکتہ کام شروع کیا تنہا شروع کیا لیکن ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ جوائن ہوئے ایک بندہ سنگل نکلتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل تھے نا ان کے ساتھ بھی لوگ جوائن ہوتے ہیں کام کوئی ادارہ کوئی بھی گھر کچھ بھی جوائن سے چلتا ہے آپ کی بانڈنگ سے چلتا ہے تو شاہ صاحب کے ساتھ شاہ صاحب نے شروع کیا پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک کاروان ہے لوگ آپ یقین کریں ماشاءاللہ سے لوگ جوگ دا جوگ آ رہے مطلب لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو سننے کے بعد آپ سے جوائن ہو آپ کو جاننا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کی ذات میں انٹرس لیں تو شاہ صاحب ماشاءاللہ سے ایسی ذات ہیں کہ وہ ہمیں اور سب سے بڑی بات جو باس ہوتا ہے مرشد ہو کوئی بھی ہونا وہ جب آپ کی امیر غریب میں ختم کر دیں سب سے بڑا انسان ہوئی ہے آپ یقین کریں ماشاءاللہ سے ہمارے شاہ صاحب یا ہماری خان کا بخاریاں میں چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں سب برابر ہیں کوئی نہیں کہ اگر کوئی ماشاءاللہ بہت کوئی ویل فیملی ہے یا کوئی بہت بڑے آرہے ہیں تو نہیں سب کو ایکول دیکھا جاتا ہے سب کو ایکول عزت دی جاتی ہے یہ کسی بھی دارے کو ترقی دینے میں وہاں کے امپلائیز کے لیے یہ بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی ویسے ہی وہاں بیٹھیں گے جیسے کوئی بڑا بندہ بیٹھے گا تو بندے کے اندھر سے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو مرشید ہیں ہمارا جو بوس ہے وہ ہمیں بھی وہی رسپیکٹ دے رہا ہے تو میں تو یہی بات ہونی چاہیے کہ رسپیکٹ بہت سب سے پہلے عزت شاہصب ہمیں سکھاتے ہیں کہ امیر ہیں غریب ہیں مسکرہ کے بات کرو بس اچھے سے بات کرو کچھ نہیں کرو مسکرانا ہے اچھے سے ویلکم کرنے اچھے سے بات کرنی ہے اور ان کی بات بلکس ایک ہی شاہصب پیسے انہوں نے ماشاءاللہ بہت نالیج ہے ایک نارمل نہیں کہ ایک سیب ولی اور مطب پیر والی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ان کے اندھر سب جگہوں پہ وہ بہت پرفیکٹ ہیں ایک پرفیکٹ انسان ہونا ہر جگہوں پہ بہت ضروری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ سے اس میں آپ بہتر سے بہتر لیکچر آج سے ان سے بہترین آپ کو لیکچر دیں گے ماشاءاللہ 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 سیاست میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سے آگئے ہیں اس بار میں بتائیے گا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں آپ کی طرف سبین ان پر روشنی ڈالیے گا میں ایک پہلے وہ ایک بات میری رہ گئی تھی میں مکمل کرلوں پھر میں آپ کی طرف آتھوں جی تو جو ہمارے ایڈوکیشنل لوگ ہیں ہمارے پاس جو کہ تعلیمی آفتہ لوگ ہیں تو وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک مولویزم کا معاملہ ہے نہیں ہم ملک کی بکا کے لیے نکلتے ہیں شاہ ساپ کا میسیج ماشری کی ترقی لوگوں کی ترقی سوسائیٹی کی ترقی کا میسیج ہے اور ساتھ ساتھ دین کے فروغ کی بات بالکل اچھا اببہ جی سرکار a lot of people have the feeling here what sort of name is it تو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا انڈرسینڈ کریں اور ناظرین پیر بات سن کے تھوڑا سا سمجھیں گے میں کیا کیانا چاہ رہا ہوں لیکن دا ورڈ اببہ جی that does mean father or fatherly ٹھیک ایک باپ جو اپنی اولاد کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے یہ تو ایکزامپل ہمارے پر موجود ہے اپنا پورا بزنس قربان کر دیا یہ لاکھوں روپے بھی لوگوں کو اپنی گاڑیاں خریدنے کے لئے دی چکے ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں مطلب بائک دی ہیں تاکہ وہ بائکیاں وغیرہ میں چلائیں رکشے دی ہیں کہ وہ اپنی روزی کمائیں اور پورے پورے بزنس سٹارٹ کیے ہیں یہ کام انہوں نے کیا اچھا دوسری چیز یہ کہ باپ کی طرح انہوں نے اپنے معاشرے میں موجود لوگ چاہے ان کا تعلق جس نسل سے وہ جس مسئل بلکل پہین بھائی بجی سرکار کی خصوصیات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن ان کا جو ہے وہ بہت زبدست کام ہے ان کا نام ہے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا ایک گھنٹا جو کہاں پر اڑ گیا ہواوں میں فضاؤں میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ریزوانہ پہین بھائی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین یہاں پر پہلے سیگمنٹ کا وقت اقتدام پذیر ہو گیا ہے آتے ہیں نیوز بریک کے بعد کہیں جائے گا میں دیکھتے ہیں مسکراتی صبح